بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے مطلع کچھ باتیں بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق مخلوق کے حقوق میں سب سے زیادہ عظیم ہیں آپ کے حقوق سے بڑھ کر کسی بھی مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا یقینا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور کشکبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر دے جائے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر امان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کا عدد کرو اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں کی محبت پر مقدم ہو یہاں تک کہ آدمی کے اپنے نفس اپنے اولاد اور ماں باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ آپ کی توقیر کی جائے آپ کا عدو احترام کیا جائے اور کسی بھی افراد و تفریض سے بچ کر آپ کے شایانشان آپ کی تعظیم کی جائے آپ کی زندگی میں آپ کی توقیر آپ کی سنت اور آپ کی ذات مبارک کا احترام کرنا تھا اور وفات کے بعد آپ کی توقیر آپ کی سنت اور شریعت کا احترام کرنا ہے جو شخص صحابہ اکرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توقیر و تجیر کا منظر دیکھ لے اسے معلوم ہو جائے گا کہ فضلائی صحابہ کی حسنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا کس قدر احتمام کرتی تھی صلحہ دیبیہ کے موقع پر جب قریش عرغا بن وصول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات کرنے کے لیے بھیجا تو عرغا نے قریش میں واپس جا کر بھی کہا کہ شہان کسرہ و قیسر اور نجاسی کے پاس بھی جا چکا ہوں لیکن کسی بھی بادشاہ کے پیروکاروں کو وہ تازین کرتے نہیں دیکھا جو تازین محمد کی ان کے صحابہ کرتے ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ حکم دیتے ہیں تو ان کے صحابہ حکم کی تعمیل کیلئے دوڑ پڑتے ہیں جب وضو کرتے ہیں تو وہ بچے ہوئے پانی کے حصول کے لیے اس طرح بھاگتے ہیں گویا کہ مرنے مارنے پر تیار ہو جائیں محمد جب جتبو فرماتے ہیں تو دم بخب ہو کر ان کی بات سنتے ہیں اور مارے تازین کہ ان کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام یہ تازین تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں اخلاق کے کریمانہ نرمی اور سہل پسندی فرمائی تھی اور اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ سے فور ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ماضی اور مستقبل کے جن واقعات کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کی جائے جس بات کیا اکم دیا ہے اس کی تعمیل کی جائے جس سے روکا ہے اس سے منع کیا ہے اور اس سے اجناب کیا جائے اور اس بات پر امان رکھا جائے کہ آپ کا طریقہ کامل ترین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پھر آپ کی شریعت پر کسی بھی قانون یا نظام کو ترجیح نہ دی جائے چاہے وہ کہیں سے بھی سادر ہوا سورہ نسام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو قسم ہے آپ کے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکر نہ مان لیں پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناکشی نہ پائیں اور فرما مرداری کے ساتھ قبول کریں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تعبیداری کرو خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ برا بکشن والا اور مہربان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنی طاقت بھر حالات کے تقاضے کے مطابق آپ کی شریعت و سنت کا دفاع کرے دشمن اگر دلائل و شبحات کے ذریعے حملہ آگر ہو تو اس کا مقابلہ علم سے کیا جائے اور اس کے دلائل و شبحات کو توڑ کر ان کا فساد و بتلان واسع کر کے کیا جائے اور اگر وہ جدید اسلحہ و ٹینکوں کے ذریعے حملہ آگر ہے تو اس کا مقابلہ اسی جیسے ساتھ و سامان سے کیا جائے کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یا آپ کی ذات مبارکہ پر حملہ کرتے ہوئے سنیں اور دفاع کی تابق کرتے ہوئے ان کی عزت کرنے والا بنائے اور ان کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یار ربی اللہ